کوئی مسئلہ نہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا حال ہے سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہیں آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے اگر کسی کو آواز نہیں آ رہی تو وہ ہینڈ ریز کرے ٹھیک ہے جی تو ہینڈ ریز کرے ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں کل کا جو لیکچر تھا اس میں میں نے آپ کو بیسک ایک انٹرڈکشن کروایا کہ ہمارا جو کورس ہے ہم نے پڑھنا کیا ہے ہمارا اوبجیکٹیو کیا ہے اور ہمارا یہ جو اس کورس کا ایکچولی تھیم کیا ہے اور آئی کیپ آپ لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جو آئی ٹی کے سٹوڈ میں میں اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ صرف بات کروں گا کہ آئی ٹی کے سبجیکٹ میں سٹوڈنٹ سے کیا ریکوائر ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کو میں نے طریقہ بھی بتایا کہ کیا پریپریشن کا طریقہ ہے بھئی ایسے اس ٹائپ کا قویسٹن آتا ہے ایم سی کیوز آتے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ نے کوئی بہت ساری لائنیں نہیں یاد کرنی بلکہ آپ کا کونسپٹ جو ہے وہ آپ نے کل ضرور کونسپٹ ڈیویلپ ہوا ہوگا کہ اصل میں کمپیوٹر کا اوبجیکٹیو کیا ہے کمپیوٹر کیا ہے کمپیوٹر کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے ہارڈویر اور سوفٹر کا کمبینیشن ہے ٹھیک ہے ہارڈویر کا کیا رول ہے سوفٹر کا کیا رول ہے یہ آپ کو بتلایا اور پھر ہارڈویر اور سوفٹر مل کے کر کیا رہے ہیں وہ ڈیٹا پروسسنگ کر رہے ہیں ڈیٹا پروسسنگ کیا ہے وہ کسی بھی ڈیٹا کو میننگفل یوسفل اور جو اور زیادہ فائدے مند بنانے کے لیے جو بھی ہم کمپیوٹر کے اوپر آپریشن پر فارم کرتے ہیں ایدھر ایٹ کن بی کلکولیشن ایٹ کن بی کمپیریزن ایٹ کن بی کلاسیفائنگ ایٹ کن بی سمارائزنگ اور ایٹھنگ ایٹھنگ ایٹھنی آپریشن جو بھی ہم کمپیوٹر پہ ڈیٹا پہ آپریشن پر فارم کرتے ہیں تاکہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ کیا ہو جائے وہ لوگوں کے لیے اور زیادہ یوسفل بن جائے ٹھیک ہے ہر اس عمل کو کہیں گے ڈیٹا پروسسنگ ٹھیک ہے ہمیں ڈیٹا پروسسنگ کا بھی پتا چل گیا اور سارا یہ کورس جو ہے ڈیٹا پروسسنگ کے اوپر ہی ہے کہ کیسے ہم نے ڈیٹا پروسسنگ کرنی ہے کون سا کمپوننٹ ڈیٹا پروسسنگ کرے گا کیسے کرے گا کون اس کو سپورٹ کرے گا سارا کورس اسی بارے میں ہے اور پھر ہم نے انفرمیشن ٹیکنالوجی کو پڑھا جی ٹھیک ہوگی اچھا جی تو انفرمیشن ٹیکنالوجی کیا ہے ہمارا کورس کیا ہے تو آج پھر اب بکس سے سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر ون سٹارٹ کریں گے کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی میں کون سے ہم نے ٹاپک پڑھنے اگلے دو ویکس تقریبا دو سے تین ویکس ہم تھیوری پڑھیں گے چیپٹر نمبر ون ایند تھری چیپٹر ون کے بعد سیدھا ہم چیپٹر ثری پہ چلے جائیں گے ون ایند تھری تقریبا یہ دونوں چیپٹرز جو ہیں یہ تھیوری کے ہیں اور پھر چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ ونڈوز کا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے تین چیپٹر ہمارے وہ تھیوری اور ونڈو جس میں سے تقریبا یہ ہمارے کورس کا 20% حصہ ہے تقریبا جو ہے دس قویسٹن ان میں سے آتے ہیں ان پہلے تین چیپٹرز میں سے ٹھیک ہے جی تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں موس 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 اچھا جی تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے کمپیوٹر کیا ہے اور کمپیوٹر کے اندر ہارڈویر کمپوننٹس کون کون سے ہیں اب صرف ہارڈویر پہ بات ہوگی ابھی سوفٹویر پہ بات نہیں ہو رہی اس چیپٹر کا جو پہلا حصہ ہے اس پورے چیپٹر کے دو حصے ہیں one is the hardware and second one is the software یہ پورا چیپٹر ہارڈویر اور سوفٹر کے بارے ٹھیک ہے تو فرسٹ پارٹ اس چیپٹر کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں that is ہارڈویر ٹھیک ہے تو آپ لوگ کے پاس بکس بھی ہوں گی لیکن اگر آپ میرا خیال ہے یہ بک ہی open کی ہوئی یہ آپ کے سامنے تو آپ کو آپ میری طرف بھی متوجہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور بک کے اوپر آپ کو دوسری سکوین یہ بھی نظر آ رہی ہوگی جہاں پہ بک کو میں نے بک سے کچھ پوائنٹس آپ کو سمجھانا یہاں پہ چاہوں گا تو پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کمپیوٹر سسٹم اور کمپیوٹر سسٹم میں ہارڈویر کا کوئی سوری سوفٹویر کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا کمپیوٹر سسٹم کی ایک ڈائیگرام بنائی گئی ہے کہ کمپیوٹر کے اندر ہارڈویر جو جتنا جتنا بھی ہارڈویر ہے کمپیوٹر کے اندر ہارڈویر کو چار ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا اور ان کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ آپس میں how they are interlinked with each other how they are related with each other all those ہارڈویر کمپونٹس وہ کس طرح سے آپس میں related ہیں کس طرح سے آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں تو ہارڈویر جو ہے نا جی پروسیسنگ ڈیوائیس اور سٹوریج ڈیوائیس یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ چاہے ساتھ میں لکھ لیں پروسیسنگ ڈیوائیس یعنی صرف سینٹرل پروسیسنگ یونٹ نہیں ہے although سینٹرل پروسیسنگ یونٹ is the مین پروسیسنگ کمپونٹ of کمپیوٹر بٹ اس کے ساتھ کچھ سپورٹ کرنے کے لیے بھی کچھ ڈیوائیس ہیں جو کہ پروسیسنگ میں اس کو ہیلپ کرتی ہیں ویسے یہ سچی بات ہے کہ اصل میں ڈیٹا کو پروسیس یہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہی کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جن کچھ سپورٹ ڈیوائیس بھی ہوتی ہیں جو کام کرنے میں جن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہوتے ہیں چار کٹیگریز ہیں ہرڈویر کی بلکہ پانچ بھی کٹیگری بھی بتاؤں گا جو یہاں پہ بھی mentioned نہیں ہے لیکن چپٹر نمبر 3 میں کافی سارا دیوائیس بس یاد رکھنا کمپیوٹر نے ڈیٹا کو پروسیس کرنا تو ظاہر سی بات ہے جس ڈیوائیس کے ذریعے سے کمپیوٹر کو ڈیٹا دیں گے وہ انپوٹ ڈیوائیس ہے اس وقت میرے ہاتھ میں پین ہے جس کے ذریعے سے میں یہاں پہ کوئی لائن بھی لگا نہیں ہے تو یہ دیکھیں میں لگا رہا ہوں تو یہ input device ہے اس سے میں کمپیوٹر کو input دے رہا اور کمپیوٹر اس input کو لے پیج کے پر لائن بھی لگا رہا اس کو پروسیس کر رہا میری input کو میرے data کو اور آپ کو output بھی دکھا رہا آپ لوگوں کو output بھی نظر آرہ تو یہ input device ہے ٹھیک ہے یہ touch sensitive pen ہے تو یہ touch sensitive screen کے اوپر input device ہے جو connected ہے کمپیوٹر کے ساتھ تو میں اس کے ذریعے سے یہ سارا میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک جی اور یہ mouse میرے ساتھ پاس ہے اس سے بھی میں یہ آپ کو پڑھانے کے لیے میں بک کو ایسے سکرول کرتا ہوں مجھے جب بک میں اگلے ٹاپک پر جانا پڑتا تو میں کمپیوٹر کو یہ input دے رہا ہوں these two میرے دونوں ہاتھوں میں جو devices ہیں یہ input devices ہیں ٹھیک میرے پاس یہاں پہ ایک پروژیکٹر آؤٹپٹ ڈیوائس کے طور پر لگا ہوا ہے اور وہ پروژیکٹر سکرین پہ مجھے آؤٹپٹ بھی بتلا رہا ہے ٹھیک جی دکھا رہا مجھے output to input devices are those devices by which we give input to the computer ہم computer کو input دیتے ہیں تاکہ computer اس data کو process کرے ٹھیک جی وہ devices ہیں input devices جن کے ذریعے سے ہم computer کو data دیتے ہیں input devices اور output devices وہ ہیں جن کے ذریعے سے computer ہمیں results provide کر رہا ہے ٹھیک جی these are the devices by which computer gives us the processed results ہم نے computer data دیا اب data کو process بھی کیا ہوگا کس نے کیا وہ processing devices کریں گی ٹھیک ہے اور پھر جو ہے computer ہمیں output devices کے ذریعے سے computer ہمیں processed results جو ہے نا وہ provide کر دے گا ٹھیک ہے تو output devices کا کام ہے ہمیں results provide کر نا ہمیں show کر na show کر na بس output تو وہ کوئی projector بھی ہو سکتا ہے آپ کے mobile کی screen بھی ہو سکتی ہے آپ کے laptop کی screen بھی ہو سکتی ہے ان سب کو کہیں کہ یہ output devices ہیں ٹھیک ہے جی facilitates the extraction of processed information یعنی processed information کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ extract کر کے لوگوں تک پہنچ جانے کے لیے کون سی devices use ہوں گی output devices examples would include a printer speaker projector plotter اور a screen ٹھیک ہے جی screens جتنی بھی ہوتی انہیں VDU بھی کہا جاتا ہے یہ بھی word note کر لیں پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے کوئی بھی output screen وہ آپ کے digital watch کی screen بھی ہو سکتی ہے وہ cricket match کے اندر وہ digital وہ electronic scoreboard ہوتا ہے cricket کے matches میں بھی stadium میں لگا ہوتا وہ بھی اصل میں کیا ہے ایک visual display unit وہ electronic scoreboard سا یا جس کو میں processing devices بول رہا تھا تو بس آپ نے ذہن میں رکھنا کہ processing devices اصل جو computer کا brain ہے وہ processing device ہی ہے جو سب سے اہم processing device ہے اس کو CPU کہتے ہیں ایک concept میں تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں پہ بتانا چاہوں گا عام طور پر ہم لوگ سوڑا موسیقی موسیقی عام طور پر ہم یہ جو باکس ہوتا ہے کمپیوٹر کے ساتھ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں cpu this is not a cpu یہ cpu نہیں ہے اسے system unit تو کہہ سکتے ہیں system unit this is not cpu ہم اسے اکثر cpu بولتے ہیں لیکن یہ cpu نہیں ہے ٹھیک ہے جی input devices یہ output devices ٹھیک ہے اور یہ جو system box ہے اسی میں ہی processing devices موجود ہیں اسی کے اندر ہی storage devices موجود ہیں اور جس کو میں cpu بول رہا ہوں cpu is a very small component component ایک چھٹا سا component ہے جو کہ جس کو ہم use کر رہے ہوتے ہیں آج ڈھیک ہے جی تو ابھی آج بھر دیکھتے ہیں cpu کا میرا خالی پتہ چل گیا cpu ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے بس بلکل مارچ اس کی ڈبیا نہیں ہوتی جیسے بلکل اس سائز کا ایک component ہوتا ہے اسے ہم ویسے عام طور پر ٹیکنیکل زبان میں ہم اسے کہہ دیتے ہیں پروسیسر جو عام ورڈ بولا جاتا ہے وہ بولا جاتا ہے پروسیسر ٹھیک ہے تو وہ ہے اصل میں cpu cpu is the main processing device of the computer input devices سے کمپیوٹر کو ہم نے ڈیٹا دینا ہے output devices سے کمپیوٹر ہمیں processed results جو ہیں وہ extract کر کے ہمارے سامنے شو کرے گا اور processing devices جس میں cpu کی بات ہو رہی ہے cpu کا کام ہے ہمارے دیئے گئے ڈیٹا کو process کرنا ٹھیک ہے اچھا اب storage devices شروع شروع میں جب کمپیوٹر بنا آج سے 70 سال پہلے 1950s کے اندر لیٹ تھوڑا سا شروع ہو گیا تھا یہ ذرا contradiction ہے تو analytical engine بن گیا یہ برہ آپ کہہ لیں 50s کے اندر 50s کے اندر جب کمپیوٹر بنا تو کمپیوٹر کو ڈیٹا دیتے تھے process کرتا تھا کمپیوٹر ہمیں result دے دیتا punch cards کے ذریعے سے ڈیٹا دیتے تھے تو بارہ storage کا بھی یہ یہ بھی وہ ہے کہ جب کمپیوٹر بن رہا ہے ایجاد ہو رہا لوگوں کے commercially نہیں available ہوا تو ساتھ ہی کمپیوٹر کے ذہن میں خیال آیا کہ نہیں کمپیوٹر میں storage devices پہلے نہیں ہوتی تھی input devices processing devices or output devices بس جیسے پرانے پرانے جو calculator ہوتے تھے اس میں بس کیا ہوتا تھا آپ کو ڈیٹا دیتے تھے وہ process کر کے result لے لیتے تھے بس record نہیں کر سکتے تھے کچھ store نہیں کر سکتے تھے لیکن پھر آگیا کہ اس میں بھی اتنی memory ہے اتنا ڈیٹا آپ store بھی کر سکتے ہیں formula store کر سکتے ہیں کافی ساری چیزیں اس میں پھر store ہو جاتی تھی ایسے ایسے calculators آگئے ڈیجیٹل ڈائریز آگئیں ٹھیک ہے جی تو بارہ لیکن early بلکل اس experimental phase میں computer scientist نے سوچا نہیں computer میں اگر کوئی ڈیٹا دیا ہے اس کو process بھی کر لیا ہے ہو سکتا ہے ہمیں ابھی اس کا result نہیں چاہیے ہمیں result تھوڑا سا ہمیں بعد میں بھی وہ data require in future require تو اس مقصد کے لیے computer میں storage devices لگا دی storage devices کا بنیادی کام کیا ہے to preserve the data so that it can be used in future ٹھیک ہے جی storage facility is useful to enable data to be saved for the future use to storage devices کو کس لیے use کیا تاکہ جو ہے وہ دوبارہ سے computer use ہو سکے ٹھیک ہے جو تاکہ وہ data computer میں دوبارہ سے youse ہو سکے اچھا جی آگے چلتے ہیں نیکسٹ ہے کمپیوٹر ہارڈ ویر کا تو ہمیں پتہ چل گیا انپوٹ ڈیوائیسز آؤٹوٹ ڈیوائیسز پروسیسنگ ڈیوائیسز اور سٹوری ڈیوائیسز ٹھیک ہے جی اب ذرا دیکھتے ہیں کمپیوٹر کی ٹائپس کیوں جی یہ پتہ چل گیا میں آپ کو ٹائم دوں گا بھی اس کے لیے کوسٹیننگ کے لیے تو اب آگے چلتے ہیں ڈیوائیسز آف کمپیوٹر تو جسٹ امنٹ اچھا جی سب سے پہلے دیکھتے ہیں سوپر کمپیوٹر ٹھیک ہے جی سوپر کمپیوٹرز سوپر کمپیوٹرز کے بارے میں میں آپ کو دو اہم پوائنٹس بتاؤں گا یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سپیشل پرپس کمپیوٹر ہیں یہ آم یوز ہونے والے کمپیوٹر ہیں اور بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں لیکن ابھی تک وہ دو امپورٹنٹ پوائنٹس نہیں بتائے جو اصل میں سوپر کمپیوٹر کی جو بات ہے بہت ایکسپینسیو ہیں اور سپیشل پرپس ہیں ٹھیک ہے جی یہ یہ بھی آپ نوٹ کر لیں چاہے لیکن سوپر کمپیوٹرز کی اصل ورکنگ کو سمجھنے کے لیے اگر آپ یہ دو پوائنٹس سین میں رکھ لیں ایکسٹریم لی کمپلیکس پروسیس ہیں یعنی یہ کون سے ڈیٹا کو عام سیمپل ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے نہیں ہے یہ اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے جو بہت ہی کمپلیکس ڈیٹا ہے ایکسٹریم لی کمپلیکس ڈیٹا بہت زیادہ کمپلیکس ڈیٹا جو ہے اس کو پروسیس کرنے کے لیے جیسے بہت بڑی بڑی ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ کمپلیکس کمپلیکس نمبر بڑی بڑی ویلیوز مطلب ہم کہہ سکتے ہیں ڈسٹنس فرم آردھ ٹو مون تو اس کو عام طور پر ہم لکھتے ہیں سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھتے ہیں سکس پوائنٹ سمتھینگ یا جو بھی مجھے اگزیکلی نہیں یاد کتنا ڈسٹنس ہے سکس پوائنٹ زیرو ملٹیپلائیڈ بھائی ٹینس پاور ٹونٹی فور اس طرح کر کے یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں بڑی بڑی ویلیوز اور بہت چھوٹی چھوٹی ویلیوز کو بھی کیلکولیٹ کرنا اور پروسیسنگ کرنا وہ مشکل ہوتا ہے مطلب ہائیڈروجن کے مولیکیول کا ویٹ ٹھیک ہے جی 3.8 ملٹیپلائیڈ بھائی ٹینس پاور مائنس 37 مجھے اگزیکلی نہیں بتا گئی وہ یہی ہے میں تو ایک ویلیوز آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح کی سائنٹیفک ویلیوز اس ٹائپ کی کیلکولیشن کرنا وہ مطلب ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے عام طور پر ٹھیک ہے جی تو یہ کمپلیکس جو ڈیٹا ہے پھر بگ ڈیٹا بہت زیادہ مقدار میں ڈیٹا ہو ہو بھی کمپلیکس اور بہت زیادہ مقدار میں ہو اور اس کو پروسیس کرنا ہو تو اس ٹائپ کے کاموں کے لیے جو ہے ہم یوز کرتے ہیں سوپر کمپیوٹر لیکن اب آگے میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں اب ہمارے پاس ڈیٹا بھی بہت کمپلیکس ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیٹا بھی بہت فریکشن آف آ سیکنڈ میں بلکہ فریکشن آف آ مائکرو سیکنڈ میں وہ پروسیس ہو جائے یعنی بہت کمپلیکس پروسیسنگ کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی بہت فاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے پھر ہمیں ضرورت ہوتی ہے کس کی سوپر کمپیوٹرز کی ایکسٹریم لی کمپلیکس پروسیسنگ ایکسٹریم لی فاسٹ پروسیسنگ اور بہت ہی فاسٹ ڈیٹا کی پروسیسنگ کرنی ہو تو پھر ہم سوپر کمپیوٹرز کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کلیر ہے لیں جی یہ پھر میرا خیالہ کانسپٹ سمجھ آ گیا ہوگا اس کا مطلب ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اتنا کمپلیکس آم تو ڈیٹا پروسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ آم طور پر پھر کہاں یوز ہوتا ہے یہاں پہ بتایا بھی گیا ہے آپ آم طور پر یوز ڈونلی ان لارجس سسٹم کمپلیکس کلکولیشن لو جی ہو جو پوائنٹ میں نے بتایا وہ یہاں پہ آ گیا ان کلائیمیٹ اینڈ گلوبل ویدر پریڈکشن ٹھیک ہے جی مولیکیولر موڈلنگ نیشنل ڈیفینس اینڈ ایرو سپیس ایسٹرونٹس سپیس شپس ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سپر کمپیوٹر یوز کیا جاتے ہیں پھر یہ عام طور پر یہ ایٹم بوم ٹیسٹ میزائل کنٹرول سسٹمز کے لیے یہ سپر کمپیوٹر یوز کیا جاتے ہیں اس طرح کے کاموں کے لیے پاکستان نے اپنا ایٹم بوم ٹیسٹ کرنا تھا ایکچول ٹیسٹ کرنا تھا تو اس سے پہلے یہ سارا ٹیسٹ سارا کچھ سیمولیشن اس کی جو ہے وہ پہلے سپر کمپیوٹر کے اوپر کی جاتی ہے وہ سارے ایک ایک پوائنٹ کو کنزیڈر کرتے ہوئے انوائرمنٹ کو یہ بوم کہاں ٹیسٹ کیا جائے گا اس زمین کا سٹرکچر کیا ہے اس کی وہاں کتنی ڈسٹرکشن ہوگی کتنا ایریا جو ہے وہ وہاں پر ڈسٹرائے ہو جائے گا وہ سارا کچھ پہلے سپر کمپیوٹر کے اوپر ساری کمپلیکسٹی دیکھی جاتی ہے پھر اس کی کم زیادہ کر دیکھا جاتا کہ اچھا اگر یہ جو بوم ہے اس میں اتنے یورینیم ہو انترین رچڈ ہو تو پھر کیا اس کا امپیکٹ ہوگا پھر کیا وہ ساری پھر آپ کو سیناریوز بتا دیتا ہے پھر اس کے مطابق ڈیسائیڈ کیا جاتا کہ اچھا اس سیناریو کے مطابق ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہیے تو اس طرح کے کاموں کے لیے عام طور پر سپر کمپیوٹرز یو جو سپیشل پرپرز ہیں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں مین فریم کمپیوٹرز اچھا مین فریم کمپیوٹرز جو ہیں مین فریم کمپیوٹرز مین فریم اور مایکرو کمپیوٹرز کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں نائنٹین سکسٹیز اور سیونٹیز میں یہ بہت پاپولر رہے ہیں مین فریم کمپیوٹرز سکسٹیز میں سیونٹیز سب سے اہم بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مین فریم کمپیوٹرز جو ہیں یہ کیا ہیں یہ ملٹی یوزر کمپیوٹرز یہ بات پہلے سمجھ نہیں ہے اس میں آپ کو دو کونسیپٹ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے کہ ملٹی یوزر کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں اور سنگل یوزر کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں اگر کسی کمپیوٹر کو ایک وقت میں ایک سے زیادہ یوزر یوز کر سکیں تو اسے ہم کہیں گے یہ ملٹی یوزر کمپیوٹر ہے کمپیوٹر ایک ہی ہے لیکن ایک سے زیادہ لوگ اس کمپیوٹر میں ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں سیو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے کمپیوٹر کو کہیں گے ملٹی یوزر کمپیوٹر اور بلکہ ایک اس میں یہ جو مین فریم کمپیوٹرز ہوتے تھے یہ ایک ایک دو تین یوزرز کو نہیں سپورٹ کرتے تھے بلکہ تھاؤزنڈ آف یوزرز یعنی ایک ہی مین فریم کمپیوٹر ایک کمپنی نے خریدا اور اب اس کے ساتھ تھاؤزنڈ آف کی بورڈز لگا سکتے ہیں اور مونیٹرز لگا سکتے ہیں مطبع اگر اس کمپنی کے پاس 1100 ایمپلائیز ہیں تو اب انہیں کمپیوٹر ایک ہی اتنے بڑے یہ جو روم ہے اتنے بڑے روم میں مین فریم اس روم کو کہا جاتا تھا مین فریم روم اتنے بڑے روم میں مین فریم کمپیوٹر فکس کر دیا اور اس سے تاریں نکل رہی ہیں 1000 وائرس نکل رہی ہیں اور وہ مختلف رومز تک وہ جا رہی ہیں اور ہر روم میں کمپیوٹر نہیں پڑھا ہوگا بس کی بورڈ اور مونیٹر بس ہر روم میں جو پرسن بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کرے گا وہ صرف انپوٹ دے گا اور ڈیٹا کہاں پروسس ہوگا اب یہ تھوڑا سا ایک میں نے اس کی مثال سمجھانے لگا ہوں آپ سمجھو یہ مین فریم روم ہے جہاں مین فریم کمپیوٹر پڑھا ہوگا ہے جو کہ ملٹی یوزر کمپیوٹر اس کے ساتھ ایسے میں نے تو چار پانچ لائنے لگا دی بس آپ سمجھیں تھاؤزنڈ آف انہیں ٹرمینلز بھی بولا جاتا تھا یہ ٹرمینلز لگا دیئے یہ کمپیوٹر نہیں ہے یہ بس آپ انپوٹ آؤٹپٹ یونٹ کہہ لیں ان کو یعنی مونیٹر اور کی بورڈ بس تو ان یہ سب اپنا ڈیٹا انٹر کرتے تھے اور ڈیٹا کہاں جاتا تھا مین فریم کمپیوٹر کے پاس اور پروسس کر کے یہ ڈیٹا کا ریزلٹ بھی واپس کر رہا ہے ان کمپیوٹر کو تو ان سب کو ایسی لگ رہا ہے جیسے ہمارا جو کام ہے وہ مین فریم کمپیوٹر صرف میرا ہی کام کر رہا ہے تو یہ سامنے جو اس وقت پکچر نظر آ رہی ہے اس کو تھوڑا سا آپ مددے نظر رکھیں اس طرح کا ارکیٹیکچر ہوتا تھا مین فریم کمپیوٹر کا ٹھیک ہے جی اور یہ ملٹی یوزر کمپیوٹر ہوتے تھے بہت ایکسپینسیو ہوتے تھے تھاؤزنڈ آف یوزرز کو سپورٹ کرتے تھے ٹھیک ہے انہیں ہائی اینڈ سرورز بھی کہا جاتا ہے ہائی اینڈ سرورز آگے ٹاپک آ رہا ڈیٹیل سے بتا دوں گا سرورز کے بارے میں فیل حال ابھی اتنے ہی بتا رہا ہوں ایسا کمپیوٹر جو بہت سارے لوگوں کو سرویسز دے رہا ہوں بہت سارے یوزرز کو سرویسز دے رہا تو ہائی اینڈ سرورز کہا جاتا ہے اچھا میں نے آپ کو ملٹی یوزر کمپیوٹر تو بتا دیا سنگل یوزر کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں آج کل جتنے بھی ہم کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں یہ سارے سنگل یوزر کمپیوٹر ہیں ایک وقت میں ایک بندہ ہی اس کمپیوٹر کو یوز کر رہا ہے اسی لیے ان کو نام پرسنل کمپیوٹر پی سی ہم اپنے کمپیوٹر اس کو پی سی بھی بول دیتے ہیں پرسنل کمپیوٹر یہ آئی بی ایم والوں نے ایک اسطلاح ایک ٹرم جو ہے وہ انٹوڈیوز کروائی تھی 1980s کے اندر ٹھیک ہے جی لیٹ 1970s پہ وہ اس پہ کام کرتے رہے تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں 60s اور 70s کے اندر جو بہت پاپولر رہے وہ کون سے تھے مین فریم کمپیوٹر اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا منی کمپیوٹر یہ بھی 60s 60s اور 70s میں بس آپ نے یہ میں ایکسر سٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ مین فریم کمپیوٹر اور منی کمپیوٹر بلکل سیم ہے ابھی میں آپ کو اسی شیٹ کے اوپر ہی میں نے آپ کو ساتھ ہی مین فریم بھی سمجھا دینا ہے یہ بلکل سیم ہے بس آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ مین فریم جو ہے نا وہ بڑا بھائی ہے اور منی کمپیوٹر جو ہیں وہ چھوٹا بھائی ہے لیکن ان کا working کا style everything is same بس اس کی capability تھوڑی سی زیادہ ہے اور اس کی capability کم ہے اسی لیے وہ price میں کم تھے مین فریم کمپیوٹر عام طور پر large scale organizations ہی use کرتی تھی large scale یا medium scale ٹھیک ہے جی مطلب جن کے ہزاروں میں employees ہوتے تھے جن کے پچاس پچاس ہزار employees تھے وہ بھی use کرتے تھے جن کے ایک دو ہزار ہوتے تھے وہ بھی use کرتے تھے ان کو میں میڈیم میں کہہ رہا ہوں لے رہا ہوں اور small scale جن کے چند سو ایک سو employees and ڈیڑھ سو ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم small scale organizations کے آ رہا ہے اس وقت consider کر رہا ہے ٹھیک ہے جی تو مین فریم عام طور پر large scale organizations کے لیے ہوتے تھے mid high end servers کہا جاتا تھا ان کو expensive بہت ہوتے تھے ایک ٹھیک ہے اور یہ ملٹی یوزر بھی تھے اور ملٹی پروسیسر بھی تھے وہ جو پروسیسر ہے ہمارے جو کمپیوٹرز ہیں اس میں ایک پروسیسر لگا ہوتا ہے لیکن ملٹی یہ جو مین فریم کمپیوٹرز ہوتے تھے اس میں سو سو پروسیسر لگے ہوتے تھے مطلب پروسیسر زیادہ لگے ہوتے تھے زہر سی بات ہے زیادہ پروسیسر لگے ہوں گے تو تب ہی وہ اتنے زیادہ یوزرز کو سپورٹ کر سکے گا ٹھیک ہے clear ہے لو جی مین فریم کمپیوٹرز کے بارے میں میرا خیال ہے پتہ چل گیا بک میں بھی دیکھ لیتے ہیں بک کیا کہتی ہے most powerful computer یہ بہت powerful computer typically found in multi multinational multinational organization and other large businesses وہ بھی آپ کو بتا دیا large scale organization for example an airline اور oil company کوئی airline company ہے oil company ہے وہاں پہ یہ use ہوتے تھے بڑی بڑی کمپنیوں میں not as powerful لیکن super computer جتنے powerful نہیں تھے پھر بھی وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ سب سے expensive سب most powerful سب سے fast جو calculation کرنے والے وہ super computer ہیں اس لیے وہ ان سب سے expensive ہوتے تھے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا working کا style everything is similar to the mainframe وہ mainframe کی طرح ہی ہوتا تھا لیکن mainframe سے size میں تھوڑے سے کم ہوتے تھے وہ دیکھیں لکھا ہوا although not portable less powerful than mainframe computer لیکن پھر بھی یہ portable نہیں تھے پھر بھی اتنے چھوٹے نہیں تھے not portable like smaller model below یعنی یہ جو ابھی اس کے بعد ہم پڑھیں گے وہ portable ہے اس کے بعد نیچے جتنے بھی ہیں ان کو ہم مطلب carry کر سکتے ہیں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جا سکتے ہیں portable اس چیز کو کہتے ہیں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانا آسان ہو تو یہ portable نہیں تھے یہ بھی fixed ہوتے تھے یا portable ہوں گے یا fixed ہوں گے super computer بھی fixed ہیں mainframe computer بھی fixed ہیں ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک روم کو mainframe روم بنا لیا جاتا تھا اور اسی طرح mini computers بھی mainframe کی طرح ہی یہ بھی کسی ایک روم میں fix کر دیا جاتے تھے تھوڑا سا سائز تھوڑا سا کام ہوتا تھا لیکن اتنا کام نہیں ہوتا تھا کہ اس کو easily carry کر سکیں جیسے آج کل کے ہمارے computers ہیں ٹھیک ہے یہ بھی business transaction processing کے لیے use ہوتے تھے لیکن یہ small organizations کے اندر بھی عام طور پر مطلب یہ بالکل ایسے ہی ہے اس کی ایک مثال سمجھانے کے لیے آپ کو میں بتاتا ہوں 1960s میں 70s میں 60s میں جب mainframe computers آئے تو بڑی organizations میں تو mainframe computer use کرنا شروع کر دیا تو چھوٹی organization جن کے پاس employees ہی 200 employees ہیں انہوں نے کہا ہم بھی computer use کرنا چاہتے ہیں لیکن computer ہی اتنے مہنگے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں use کر سکتے تو پھر کیا ہوا کہ mainframe computers آئے sorry mini computers آئے اسی دور میں تو ان computers میں کیا تھا ان computers میں یہ بھی multi user ہی تھے یہ میں ٹک کرتا جا رہا ہوں یہ thousands کی بجائے hundreds of users میں ذرا چاروں کے جلدی جلدی بتا دوں thousands کی بجائے hundreds of users کو support کرتے تھے یہ تھوڑا سا لیس اس سے کم expensive تھے لیکن یہ بھی کافی مہنگے ہوتے تھے انہیں high end servers نہیں کہا جاتا تھا بلکہ کیا کہا جاتا تھا mid range servers میڈ range servers یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں large scale organizations کے لیے نہیں ہوتے تھے بلکہ small scale organizations کے لیے ہوتے تھے جو hundreds of users مطلب جن کے پاس چند سو employees ہیں اور انہوں نے computers کو use کرنا ہے architecture بلکل سیم ہے mini computer بھی بلکل سیم اسی طرح سے ہی کام کرتے ہیں ان کے اندر بھی mini computer کہیں fix کر دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ terminals لگا دیا جاتے تھے بس یہ تعداد میں تھوڑے کم ہوتے تھے جتنے کے mainframe computers کے اندر use ہوتے تھے بس یہ ہی صرف فرق ہے اس کے اندر بس اس کے اندر یہ تھوڑا سا less user کو support کرتے تھے حالانکہ یہ بھی multi user تھے اس میں بھی multi processors ہی use ہوتے تھے ٹھیک ہے clear ہے اور اس کا working کا style بھی وہ ہی ہے بس یہ تھوڑا کم users یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک mobile phone company اپنا high end mobile بھی بناتی ہے کہ یہ ہمارا اس 10 ہے ہمارا mobile phone Samsung company کہتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ اتنے کا جی ڈیڑھ لاکھ کا دو لاکھ کا جو بھی ہے لیکن ایک انہوں نے small range کے جو جو پچیس تیس ہزار روپے کا mobile خرید سکتے ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے ایک mobile بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے وہ business companies جو کمپیوٹر بناتی تھی انہوں نے large scale organizations کے لیے medium scale کے لیے بھی اور small scale organizations کے لیے بھی کمپیوٹر بنائے اس دور میں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دور 1960s اور 70s کا تھا جس میں یہ popular ٹھیک ہے پاکستان میں بہت سارے ادارے mainframe computer use کرتے رہے جس میں حبیب بینک لے لیں پی آئی اے لے لیں اور پی ٹی سی ایل لے لیں یہ سارے ادارے mainframe computer use کرتے رہے پھر کیا ہوا پھر 70s کے بعد جب 80s میں گئے تب بھی انہوں نے mainframe use کرتے رہے لیکن پھر انہوں نے کیا کیا یہ terminals کی بجائے یہاں پہ micro computer لگانا شروع کر دیا کہ micro computer خود بھی data process کر لیتے تھے اور mainframe سے بھی یعنی mainframe کے ساتھ اب جو input output terminal جو simple input output terminal تھے ان کو ختم کر کے اب micro computers لگانا شروع کر دیئے تو ابھی دیکھتے ہیں micro computers کیا ہے ٹھیک ہے جی اگلا topic اب شروع کرنے لگے ہیں micro computers اچھا میرے میں جو سمجھتا ہوں یہ جو تینوں اب جو ہم پوائنٹ پڑھیں گے mini computer کے بعد یہ تینوں micro computers ہیں یہ micro computers یہ ہیں desktop computer portable computer اور handheld computer یہ سب micro computers ہیں micro computers کنے کہتے ہیں جو single user computer جن کو ایک وقت میں ایک بندہ یوز کر سکتا ہے ٹھیک ہے آگے پھر ان کی کٹیگریز ہیں 1980s سے micro computers کا دور شروع ہو گیا 1980s سے شروع ہو گیا ظاہر سی بات 1980s سے پہلے ہی بن رہے ہوں گے تو 80s سے پھر سٹارٹ ہو گیا آگے اس کے لیے ibm کمپنی نے اس طرح دی یہ term شروع کی پی سی پرسنل کمپیوٹر 1980s سے پہلے کمپیوٹر پرسنل کمپیوٹر کمپیوٹر کو سمجھا جاتا تھا بزنس مشین بلکہ ibm کمپنی نے ہی اپنے کمپنی کا نام بھی اس لیے رکھا کیونکہ یہ کمپنی کمپنی تو 50s یا 60s میں 60s میں 60s میں 60s میں بنی تھی یہ کمپنی باقی آپ انٹرنیٹ سے چیک کر لیجے گا 50s یا 60s میں تو یہ جو کمپنی ہے جو کے مایکرو مینی کمپیوٹر بنات پہلے یہ مینی کمپیوٹر بناتی تھی مین فریم کمپیوٹر مینی کمپیوٹر بناتی تھی تو اب یہ جو کمپنی ہے انہوں نے بلکہ اپنا نام بھی کیا رکھا انٹرنیشنل بزنیس مشین ڈی بی ایم یعنی کمپیوٹر کو پرسنل کمپیوٹر تو بات ہی علیدہ ہے کمپیوٹر کو سمجھا جاتا تھا یہ ایک بزنیس مشین ہے بس کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے جس کو بزنیس میں یوز کیا جا سکتا ہے یہ کوئی انٹرٹینمنٹ مشین نہیں ہے یہ کوئی ایڈوکیشنل مشین نہیں ہے لیکن یہ کونسپٹ 1980 سے پہلے پہلے تھا پھر آئی بی ایم والوں نے کمپیوٹر نکالا اور کہا یہ سنگل یوزر کمپیوٹر ہے اور اس کو اب بزنیس مشین کی طور پر بھی یوز کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو ہم پرسنل کمپیوٹر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو نام بھی دیا سنگل یوزر کمپیوٹر کو کیا پرسنل کمپیوٹر پی سی ٹھیک ہے جی تو بس یاد رکھنا ہے یہ تینوں جو ہیں سنگل یوزر کمپیوٹر ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے ہے جی ڈیسٹاپ کمپیوٹر ڈیسٹاپ کمپیوٹر ڈیسٹاپ کمپیوٹر سمجھے کہ ان تینوں میں جو سب سے بڑے سائز کے کمپیوٹر ہیں وہ ڈیسٹاپ کمپیوٹر ہے ڈیسٹاپ کمپیوٹر ڈیسٹاپ کمپیوٹر وہ ہے جو میں اس وقت یوز کر رہا ہوں آپ کو پڑھانے کے لیے تو ہمارے پاس یہ سسٹم یہاں پہ پڑھا ہوا ہے اس کے اوپر dois اس کے اوپر مطلب دیسٹوپ کمپیوٹر ایسا ہے جس کو کسی ڈیسک کے ٹاپ کے اوپر رکھ کر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو کمپیوٹر ہے یہ ڈیسٹوپ ہی ہے یہ ہمارے آج کل نا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جو ایسے پڑھا ہوا ہو ہوریزنٹلی جس میں یہ ڈباسا ہوریزنٹلی پڑھا ہوا ہو اس کو کہہ دیتے ہیں ڈیسٹوپ کیسنگ اس کو کہہ دیتے ہیں ڈیسٹوپ کیسنگ کمپیوٹر جس کو کسی ڈیسک کے ٹاپ کے اوپر رکھ کر یوز کریں یعنی جس کو کسی جگہ پہ ہم پلیس کر کے یوز کریں اپنے ساتھ جو ہے بیگ میں کیری نگ کر کے نا لیے پھریں بلکہ کسی پلیس کی اوپر رکھ کے ہم اس کو یوز کریں ایسے کمپیوٹر کو ہم کہتے ہیں ڈیسٹوپ کمپیوٹر ٹھیک ہے جی سنگل یوزر کمپیوٹر ہے جس کو ایک وقت میں ایک ہی بندہ یوز کر سکتا ہے کب انٹوڈیوز ہوئے ایٹیز میں انٹوڈیوز ہوئے یہ چیپ مطلب ان سے بہت چیپ تھے وہ جو مین فریم اور مینی کمپیوٹر تھے ان سے کافی سستے تھے کمپیوٹر ٹھیک ہے جی اور یہ آج کل سب سے زیادہ جو یوز ہوتے ہیں وہ ڈیسٹوپ کمپیوٹرز ہوتے ہیں بزنیس آرگنیزیشن میں کمپنیز میں ڈیسٹوپ ہو گئے لیپ ٹاپ دور ہونگے مویئر پھون ہوتے ہیں یو میکرو کمپیوٹرز کا دور آگیا ایٹیز پر پچھلے چالیس سال سے ابھی آج تک جو دور ہے یہ میکرو کمپیوٹرز کی مختلف قسمیں آ رہی ہیں ڈیسٹوپ بھی آج کل ڈیسٹوپ سیکھوڑے آج کل کے کامپیوٹرز ہیں۔ advent انفریم اور منی کمپیوٹر کوئی نہیں خرید تھا اب یہی خریدتے ہیں اور انہی کوئی آپس میں کیا کر لیتے ہیں کنیکٹ کر لیتے ہیں اس میں جو بڑی فیسیلیٹی یا جو بہت اہم فیچر جو آیا وہ فیچر یہی ہے کہ دیز کمپیوٹرز کین بی کنیکٹڈ ویڈیچ ایدر اور مطبق کونسپٹ یہی رکھا گیا نا کہ ہر کمپیوٹر اپنے اپنے ڈیٹا کو خود بھی پروسس کریں اور اگر کمپیوٹر نے کسی دوسرے کمپیوٹرز کو کوئی ڈیٹا دینا ہے سینڈ کرنا ہے ریسیو کرنا ہے کوئی پروسس کروانا ہے تو یہ کمپیوٹرز ان کو کیا کر دیا جائے آپس میں کنیکٹ کر دیا جائے نیٹورک بنا دیا جائے ٹھیک ہے جی یہ پتا چل گیا جی دیسٹوپ کمپیوٹرز کا اور یہ دیکھیں یہاں پہ pc's can operate as standalone یہ پوائنٹ بڑا ذہن میں رکھنا ہے یہ جو پرسنل کمپیوٹر ہیں یا ڈیسٹوپ کمپیوٹرز ہیں ان کو ہم الیدہ standalone یہ ہی ہے کہ میرا اپنا کمپیوٹر ہے میں اس کو کنیکٹ کر کے کام کر رہا ہوں اس کو use on کر کے کام کر رہا ہوں کسی دوسرے سے کنیکٹ نہیں کیا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اور they may be linked as a terminal to a network where the pc function as input output device but the processing is executed by another joe میں نے آپ کو example ddk 1980s میں پھر ہوا کیا کہ اب لوگ company business companies کے پاس تو یہ mainframe computers چل رہے تھے اور terminals تھے تو پھر جب micro computers آئے تو microcomputer as a standalone computer بھی use ہو سکتے تھے یا پھر یہ ہوا کہ business companies نے کہا کہ ہم اب کچھ یہاں پہ کیا کر لیتے ہیں microcomputer لگا دیتے ہیں mainframe ویسے ہی کام کرتا رہے microcomputer کچھ اپنے data کو خود بھی process کر لے اور کچھ اس سے process کروا لے تو یہ as a terminal بھی use ہوتے تھے ٹھیک ہے لیکن یہ ایک میں word یہاں پہ بول رہا ہوں special word یہ ذہن میں رکھنا تو microcomputer کو جب ہم کسی mainframe computer کے ساتھ as a terminal attach کریں گے تو وہ پھر ایک simple terminal نہیں ہوگا بلکہ اس کو ہم کہیں گے intelligent terminal یہ بہت اہم بات یاد رکھیں گے when a microcomputer is connected with a mainframe computer ٹھیک ہے جی in a business organization it will act like an intelligent terminal وہ terminal تو ہوگا جیسے پہلے terminals ہوتے تھے جو پرانے وہ simple terminal یا dumb terminals بھی ان کو کہتے تھے لیکن اس کو کہیں گے یہ کیا ہے یہ ایک intelligent terminal ٹھیک ہے تو یہ as a terminal بھی use ہو سکتا ہے اور یہ as a standalone بھی use ہو سکتا ہے laptops portable laptops and notebook computer laptop desktop وہ جس کو کسی desk کے اوپر رکھ کے پھر آپ اس کو use کریں laptop وہ ہے جس کو آپ گود میں بیٹھ کے جہاں مرضی آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو آپ اپنے laptop کو گود میں آپ رکھ کے اور آپ اس کو use کر سکتے لیپ لیپ کا مطلب گود مطلب اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ ایسا personal computer ایسا micro computer ہے single user یہ یہ بھی single user لیکن آپ اس کو اپنے ساتھ carry بھی کر سکتے ہیں very portable اس کو یہ easily اپنے ساتھ آپ اس کو carry کر سکتے ہیں portable ہے اور اس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جا سکتے ہیں یہ common چیز ہیں اس میں مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ computer ہیں mainframe اور mini computer کے بارے میں بڑا ڈیٹیل سے بتایا super computer کے بارے میں بتایا کیونکہ آپ لوگوں نے یہ computers عام اپنے life میں نہیں دیکھے زیادہ لیکن یہ ہم commonly use کر رہے ہیں آج کل یہی چل رہے ہیں اس کے بعد ہینڈل کمپیوٹر تو ہینڈل کمپیوٹر میں آپ کے جو mobile phones ہیں آج کل جو smart phones یہ میں smart phones کی بات کر رہا ہوں تو وہ mobile phones یا smart phones جو آج کل ہیں انہیں ہم کہہ سکتے ہیں ہینڈل کمپیوٹر اب اس میں پوری computer کی facility دے دی ایون یہاں پہ آپ microsoft word excel powerpoint جو آپ کو پڑھایا جا رہا یہ mobile میں بھی آپ use کر سکتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ mobile phones میں یا smart phones میں جو یہ excel یا word جو سوفٹر ہوگا اس وہ ذرا ڈاؤن گریڈڈ ہوگا یعنی اس میں excel کی ساری فنکشنیلیٹی نہیں ہوں گی جو excel ہم کمپیوٹر پہ use کر رہے ہیں کچھ بنیادی فنکشنیلیٹیز بس انہوں نے add کر کے وہ سوفٹر ہمیں دیا ہوتا اس کو technically ہم down graded version بھی کہتے ہیں یا scaled down version بھی کہتے ہیں scale down یعنی اس کو اس کے scale کو ڈاؤن کر کے وہ ایک smaller ڈیوائس کے لیے وہ سوفٹر بنا دیا تو یہ مطلب mobility اب اور زیادہ بڑھ گئی ہینڈل کمپیوٹر کے اندر اور small ہو گئے اور ان کو کیری کرنا آسان ہو گیا لیکن یہ بھی مطلب جو ہے وہ ان کی بھی processing capability کافی زیادہ ہے اب آج کل کے دور میں ایک concept ہے جسے کہتے ہیں miniaturization تو یہ میں ایک اب ساری باتوں کو sum up کروں گا miniaturization کا concept یہ ہے کہ چیزوں کو چھوٹا کرتے جاؤ لیکن processing capability پہ compromise نہیں کرنا یہ نہیں کرنا کہ processing capability بہت کم ہو جائے تو چیزیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں لیکن ان کی values بڑھتی جا رہی ہے اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں آج سے پچیس سال پہلے تیس سال پہلے mobile phones جب پاکستان میں آئے میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان نائنٹیز کے اندر تو mobile phones جو ہے وہ صرف ان کے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں بڑے بڑے کوئی سیاست دان ہے ان کے پاس ہوتے تھے اور یہ it was a status symbol تو وہ mobile ایسے ہاتھ میں پکڑا ہوتا تھا تھا اتنا بڑا mobile تھا اور آج کل ہمارے جو mobile phone ہے اتنا تو اس کا انٹینہ سا ہوتا تھا اس کے اوپر لگا ہوتا اور mobile phone کے اندر آپ پچاس phone number بھی store نہیں کر سکتے تھے پتہ نہیں 10-20 numbers کو store کرنے کی capability ہوتی تھی اور size بڑا ہوتا تھا اور مہنگے بہت ہوتے تھے لیکن اب کیا ہو گیا mobile phone چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں لیکن capability اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آپ اس میں اپنی books save کر سکتے ہیں کتنا کتنا data store کر رہے ہیں pictures کتنی بنا سکتے ہیں تو مطلب capability بڑھتی جا رہی ہے اور size کام ہوتے جا رہے ہیں تو یہ اصل میں miniaturization کا concept ہے اور یہی یہاں پہ follow ہو رہا ہے trend follow ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ دیکھیں desktop computer جو شروع شروع میں desktop آئے تھے تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے 97 میں میں نے اپنا پہلا computer لیا تھا اور 96 اور 7 میں تو اس میں 3.2 GB hard disk تھی اور اب میرے computer میں 2 terabyte کی hardest لگی ہوئی ہے 2000 GB کی تقریبا ٹھیک ہے تو مطلب اس طرح capabilities جو ہے وہ وہ کہاں 3 GB کہاں 2000 GB تو مطلب کیا ہو رہا ہے اور hard disk کا size پہلے سے کچھ تھوڑا سا بلکہ smaller ہو گیا ہے سمجھا رہی تو اس طرح سے یہ ایک concept ہے آج کل تو ہمارے mobile کے اندر کتنے کتنے جی اب mobile میں مطلب 64 GB کی وہ ROM لگی ہوئی ہے storage device لگی ہے لیکن computer جو لیا تھا 97 میں اس میں 3.2 GB hard disk تھی تو یہ وہی concept آگے چل رہا ہے ٹھیک ہے جی میرا خیال ہے کہ آج یہ چیزیں سمجھ گئے ہوں گے types of computer بھی آج ہم نے پڑھی اور types of hardware in the computer بھی پڑھ لیا کہ computer میں کتنے قسم کا hardware ہے یہ بھی سمجھا اور types of computer بھی سمجھ گئے ٹھیک ہے جی اور points بھی کافی سارے میں نے آپ کو بتائے ساتھ ساتھ ان کو بھی نوٹ کرنا ہے ابھی آپ کے پاس 7 8 8 minutes ہیں آپ questions بھی پوچھ سکتے ہیں just a minute ایک منٹ پیٹا ویٹ کیجئے موسیقی موسیقی شکریہ شکریہ ساگرہ ہاں ویسے نا جی لے جی آج پھر یہ پوائنٹس پیٹا پتہ چلے ابھی جسٹ ایک منٹ دیجئے گا وہ ماؤس میرا چینج کرنے کے لیے گئے ہیں ماؤس میرا خیال سیل ویک ہو گیا میں وائرلیس ماؤس یوز کر رہا ہوں اس میں بیٹری بھی ڈالنی پڑتی ہے سیل ڈالنا پڑتی ہے جسٹ ویٹ منٹ تو آج آپ نے ذرا اس کو یہ پوائنٹس ڈیوائز کرنے ہیں دو میجر ٹاپکس ہم نے پڑے ہیں ٹائپس آف ہارڈ ویر کمپیوٹر، انپوٹ ڈیوائسز آؤٹ پوڈ ڈیوائسز، پروسیسنگ ڈیوائسز اور سٹوری ڈیوائسز، ہاں ایک چیز آپ کو بتانی تھی یہ چار قسم کا ہارڈ ویر ہے لیکن آج کل جتنے بھی کمپیوٹر آ رہے ہیں ان میں ایک اور قسم کا ہارڈ ویر بھی اب آ گیا ہے انہیں کہتے ہیں کمیونکیشن ڈیوائسز، آؤٹ پوڈ ڈیوائسز، پروسیسنگ ڈیوائسز، سٹوری ڈیوائسز اور کمیونکیشن ڈیوائسز کمیونکیشن ڈیوائسز کس لیے ہیں جی؟ یہ ہمارے کمپیوٹر کو اس قابل بناتی ہیں کہ ہمارا کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر سے کمیونکیٹ کرے بس یہ ڈیوائسز کیا ہیں؟ ہمارے دیکھو انپوٹ ڈیوائسز تو کمپیوٹر کو انپوٹ دیں گے آؤٹ پوڈ ڈیوائسز سے کمپیوٹر ہمیں آؤٹ پوڈ دے گا، پروسیسنگ ڈیوائسز سے کمپیوٹر ڈیٹا کو پروسیس کرے گا سٹورے ڈیوائسز میں کمپیوٹر ڈیٹا کو سٹور کرے گا لیکن کمیونکیشن ڈیوائسز کے ذریعے سے کمپیوٹر کیا کرے گا؟ ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹرز کو ڈیٹا بھیجے گا، دوسرے کمپیوٹرز ٹرانسفر کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دیس ڈیوائسز اینیبل آر کمپیوٹرز ٹو کمیونکیٹ وید آدھر کمپیوٹرز یہ ڈیوائسز ہمارے کمپیوٹرز کو اس کابل بناتی ہیں کہ ہمارا کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹرز کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکے ٹھیک ہے جی؟ کلیر ہے؟ اچھا جی، ابھی دیتے ہیں کویسٹن اچھا جی، جی، قویسٹن پوچھیں آپ تینکیو، یہی مسئلہ تھا اچھا جی، ماؤس سب میں رہا ٹھیک ہو گیا جی، محمد بلال جی، پوچھیں میں نے پوچھنا تھا کہ مین فریم کمپیوٹرز اور مینی کمپیوٹرز ہیں ہاں، بلکل یوز ہو رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ وہ ارگنیزیشنز جو پہلے ہی مین فریم کمپیوٹر بڑی پرانی ارگنیزیشنز ہاں، تو وہ ابھی بھی یوز کر رہی ہیں مین فریم کمپیوٹرز کو، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے مطلب اپنے مین فریمز کو جن کمپنیز سے انہوں نے مین فریم لیا تھا ان سے وہ انہانسمنٹ انس کی کرواتے جا رہے ہیں کیونکہ اب ان کی وہ مجبوری ہے ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں لیکن آج کل جو نئی بزنس کمپنیز ہیں وہ اس موڈل پہ نہیں کام کر رہی زیادہ تک موسٹلی کیونکہ جب بھی بات ہو رہی ہوتی ہے وہ بات موسٹلی کی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اگر کوئی سپیشل کیس ہے تو وہ ایکسکلوڈیڈ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کوئی سپیشل آرگنیزیشن ہے کہ وہ ابھی بھی انہوں نے پچھلے دس سال پہلے کوئی مین فریم کمپیوٹر سپیشل ہی بنوایا ہو یہ ہو سکتا ہے یہ کوئی ایکسپشنل ہے نادرہ پاکستان میں نادرہ آرگنیزیشن ہے وہ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی؟ میں پوچھا ہوں کہ وہ اتنا دھیان کمپنیز کی میں دے رہی ہیں ہی پر زیادہ پاکستان نہیں دے رہی دہان ہاں وہ بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں کمپنیز کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی کمپیوٹر مین فریم کمپیوٹر اتنا مہنگا کیوں لیں بہت مہنگا ہوتا ہے بہت ایکسپینسیو ہوتا ہے ہم اس کی بجائے ہم پانچ سو پاورفل مائکرو کمپیوٹر کیوں نہ لے لیں مائکرو کمپیوٹر ہی بڑے پاورفل آ رہے ہیں بلیڈ سرورز آ رہے ہیں مائکرو کمپیوٹر ہی لیکن وہ سرور مائکرو کمپیوٹر ہیں اور بہت پاورفل ہیں اور جب وہ انس کی کلیکٹیو کاسٹ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو کلیکٹیو کاسٹ اس سے عادی رہ گئی تو کاسٹ فیکٹر بھی ان کا ہوتا ہے وہ اس حوالے سے وہ نہیں سرور پاوراک بلیڈ سرورج آپ کوشنا مردم ایرہ میں بزنسل لارڈ سکل مائکرو کمپیوٹر آج کل کے انوارمنٹ لیکن میں وہاں پہ کام کر رہا ہوں بہت سارے پرسن وہاں پہ اور کام کر رہے ہیں ہر پرسن چاہے گا کہ میں اپنے ڈیٹا کو خود بھی پروسس کر سکوں مجھے ویٹ نہ کرنا پڑے مین فریم کا کہ مین فریم میرے ڈیٹا کو پروسس کر کے ریٹرن کرے گا تو تب ہر پرسن یہ چاہتا ہے کہ میرا کمپیوٹر اتنا اپنے ڈیٹا کو خود پروسس کریں جہاں پہ کوئی مین کمپیوٹر کی ضرورت ہو تو وہ کیا کرتے ہیں سینٹرل کمپیوٹر کو تو مین فریم کمپیوٹر کے طور پر لگا لیتے ہیں لیکن یوزر جو ہیں ان کو ان کے پاس ہمیشہ میکرو کمپیوٹر ہی ہوتے ہیں تو لیکن سر جو آج پہ یوز کر رہے ہیں مین فریم کمپیوٹرز ان کو کیا بینریفیٹائز کا وہ کیس پیس پہ وہ یوز کر رہے ہیں وہ کس لیے یوز کر رہے ہیں ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے خریدا ہوا ہے پہلے سے اسے سکراب کرنے کا انہیں نقصان ہی ہوگا یعنی اس کو کوئی کوئی اور نہیں خریدے گا وہ سمجھ رہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مین فریم کے ساتھ ہی کیونکہ ہم نے اتنے کروڑوں روپیہ اس پہ خرچ کیا ہوا ہے اور واقعی وہ پروسیسنگ میں تو بہت عالی ہیں اور ہم اپنی نیو پروسیسنگ ریکوارمنٹس کے لیے ہم اس کے ساتھ مین فریم کے ساتھ ہم میکرو کمپیوٹر ایزا انٹیلیجنٹ ٹرمینل جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نوٹ جسٹ این پوٹ آوٹ پوٹ ٹرمینل انٹیلیجنٹ ٹرمینل کے طور پر یوز کر سکیں گے اس سے ہمارے جو clients and pay b data جو ہے وہ خود بھی data processing کی capability وہاں پہ بھی آ جائے گی yes thank you sir جوار 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 مطلب کب 1960s میں 70s بغیرہ اس طرح بھی کوشتر جا سکتے ہیں پوچھا جا سکتا ہے پوچھا جا سکتا ہے بلکل لیکن کم چانسز ہیں میرے خیال میں یہ آپ کی نولیج کے لیے بتا دیا لیکن پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نی ٹھیک ہے نی لاسٹ منٹ پی لاسٹ کوششن ہے ابھی سر آگئے دوسرے اسد بیٹا آپ جلدی سے کوششن پوچھ لو سلام علیکم سر میں نے پوچھنا جو ملٹی پروسیسس کمپیٹر ہوتا اس کا پروسیسس ساڑے ایک ٹائپ کتے ہیں ڈیفرن ٹائپ کتے ہیں نہیں یوزیلی کمپیٹیبل ہی ہوتے ہیں ایک ٹائپ کے ہی ہوں گے کھیک ہے کمپیٹیبلیٹی ہوتی نا آرکی ٹیکچر کی تو یہ شورلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ٹائپ کئی ہوتے ہیں آرکی ٹیکچر ان کا سیم ہوتا ہے سر سر پوچھنا تو میں نے پوچھنا سر جب ہم مین فریم کیا مائکرو کمپیٹر فیٹ کرتے ہیں سر جو مائی ڈیٹا ہوتا وہ دونے کمپیٹر میں پروسیس ہوتا ہے جب میکرو میں پروسیس ہوتا ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے کمپیٹر پر پروسیس کریں یا آپ اس کو مین فریم کمپیٹر پر پروسیس کروائیں لیکن پروسیس سنگ ڈیسٹیبیوٹ ہو جاتی ہے کل کا جو لیکچر آرہا ہے اس میں یہ بات بڑی اچھی طرح سے کلیر ہوں گی جو اگلا لیکچر آرہا نیکس ٹویک میں ہو گا آج weekend ہے تو آپ اچھی طرح سے اس کو prepare کریں یہ جب بات میں کروں گا نا ڈیس سنٹرلائز تو آپ کو بڑا آسانی سے اس کا آنسر مل جائے ٹھیک سنٹرلائز اللہ حافظ سنٹرلائز